بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولٹن میں شامل کریں گے آج کی اہم خبریں توشہ خانہ فوجتاری کاروائی دی بی بنیادوں پر عمران خان کی حاصلی سے استنسنہ کی درخواست منصور عدارت نے توشہ خانہ ریفرنس میں فوجتاری کاروائی کے معاملے پر جیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی دی بی بنیادوں پر آج حاصلی سے استنسنہ کی درخواست منصور کی اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن ججزہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجتاری کاروائی سے متعلق اس کی سامات کی پی ٹی آئی کے وکیل علی بخاری نے عدارت پیش ہو کر کہا کہ عمران خان کی طیبی بنیادوں پر حاصلی سے استنسنہ کی درخواست دائر کر رہے ہیں وکیل علی زفر لاہور میں مصروف ہیں عمران خان کے ورشتر پتی بھی ریپورٹ مگوا لیں گے جس پر ججزہ خانہ ریمارک سیئے کہ عمران خان کی جانب سے کوئی وقالت نامہ ہی دے دیں کیا عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ ساتھ لگائی ہے عمران خان کی طرف سے تو درخواست بیدار نہیں ہوئی اس دوران الیکشن کمیشن کے جونئر وکیل نے کہا عمران خان کی طرف سے نہ وقالت جمع ہیں نہ درخواست پر عمران خان کے دستخط ہیں ججزہ خرق بال نے ریمارک سیئے کہ اگر عمران خان کی طرف سے وقالت نامہ آج جاتا تو مقدمے کی مصدقہ کافیاں آج ہی فرہم کر دیتے وکیل علی بخاری کی جانب سے فروری میں اگلی سماعت کی تاریخ دینے کے صدا کی گئی الیکشن کمیشن کے وکیل سادہ حسن نے عدالت میں پیش ہو کر آج عمران خان کی حاضری سے حسن حسنہ کی درخواست پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی زمانہ تب تک منظور نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو جاتے آج اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے تو وارن گرفتاری جاری کیے جائیں سماعت میں وفے کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کو کیس کی مصدقہ کافیاں فرہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کافیاں فرہم کرنی ہے عمران خان کا ایک اور کیس بھی ہے اس کو بھی 31 چنوری تک ملتوی کر دیا عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے حسن حسنہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے اگلی سماعت پر حاصل ایک لئے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے اس دوران کہا کہ کیا عمران خان کے ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے یا قابل زمانت جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے عمران خان کے وارن گرفتاری کے حوالے سے بھی دیکھ لیں گے بعد اساں عدالت نے 31 چنوری تک کیس ملتوی کر دیا مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کے آج ہونے والے چلاس کی تیاری کر لی مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کے آج ہونے والے چلاس میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی نون لیگ نے پوری تیاری کر لی اسمبلی اچلاس میں قبل رانہ سناولار خواجہ ساد رفیقی صدارت میں نون لیگ پنجاب کی پارلیمنی پارٹی کا اچلاس بھی بلایا جائے گا پنجاب اسمبلی کا کل اچلاس پی ٹی آئی اعتماد کا ووٹ لینے کی مشاورت کر کے پیچھے ہٹ گئی جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں گیارہ جنوری کو سمات مقرر ہے واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی اعتماد کا ووٹ لینا چاہے تو یہ حکم انہیں روکے گا نہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے لیے انتخابی مہم زور پکڑنے لگی کراچی میں پندرہ جنوری کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے لیے انتخابی مہم زور پکڑنے لگی گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول ہاؤس سے سٹار گیر تک انتخابی ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سید غنی کا کہنا تھا کراچی سے پی ٹی آئی کا صفایہ ہو چکا شہر کا اگلا میئر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا پی ٹی آئی کے تحت خواتین کنونشن سے مرکزی رہنماؤں نے خطاب کیا اصد امر نے کراچی کو حقوق دلانے کا عظم دھراتے ہوئے کہا کہ پندرہ تاریخ کو بلے پر مہر لگانی ہیں تاکہ کراچی کا میئر بھی پی ٹی آئی کا ہو جماعت اسلامی کی جانب سے باغ جناہ میں جلسہ کیا گیا جس میں حافظ نئیم الرحمہ نے ایک پار پھر بلدیاتی الیکشن فوج کی نکرانی میں کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جور توڑ کا عمل بند کر کے شہرین کو نمائندے منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے آرمی چیف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات سعودی میڈیا کے مطابق ولی اہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں پاکستانی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا استقبال کیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی اور دو طرفہ تعلقات محفقم بنانے پر اتفاق کیا ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی اور دفعی تاون کو بھی فروق دینے پر اتفاق ہوا قبل از ہی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے سعودی وزیر نفاف شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی سعودی وزیر دفعہ نے جنرل آسم منیر کو پاکستانی فوج کا سربراہ بننے پر مبارک بات دی ملاقات میں بادر ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کی مصبوطی اور پائداری پر زور دیا گیا یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر پہلے سے ارکاری دورے پر سعودی عرب گئے ہیں جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کریں گے پاکستان کی میز پانی میں مسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر جنوار کانفرنس آج ہوگی پاکستان اور قوام متحدہ کی میز پانی میں پاکستانی سلاح متاثرین کی بحالی کے لیے کانفرنس آج جنوار میں ہو رہی ہے مسمیاتی تبدیلیوں کے شکار پاکستان کو سلاح متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے سولہ عرب تیس کروڑ ڈالر سرکار کانفرنس میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سلاح متاثرین کی بحالی کا فریمورک پیش کریں گے جبکہ قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتنیو گورتیس اور فرانسسی صدر میکرون بی کانفرنس سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف علا سطح کی وفت کے ہمراہ جنوار پہنچ گئے وزیراعظم شہباز آول بھٹو زرداری وزیراعظم خزانہ اصحاق ٹار بی وفت میں شامل نیو سٹوڈیوز میں فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نکی نیوز